سلام علیکم سلام ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سار ہاں ٹھیک ہوں سر آج آپ نے دوسری طرح ایک بیٹھا وہ وہ وٹس اپ کائشو ہے نا وہ کنیکٹ نہیں ہوتا تو اس لئے وہ وٹس اپ پیسٹ کرنا وہ لنک تو اس لئے موبائل سے جسٹ وہ آئی ڈی بھیجی ہے دیکھ تو اگر ابھی کنیکٹ ہوتا ہے موبائل پہ تو کنیکٹ ہے لیکن سسٹم میں وٹس اپ نہیں کھل رہا انٹرنیٹ کیوں پر ریسٹریکشن لگی ہوتی ہیں میں کام کرتا ہوں لنک اس طریقے سے بیسٹ ہونا تو کہاں ہوگا وہ لنک کہاں ملے گا میٹنگ انفورمیشن کوپی لنک جی سر آپ اس طرح میرے وہ زیادہ ایزی رہ گا موسیقا موسیقا چلے جو اس طریقے سے آجا ادھر نیٹ کام کر رہا نیچے فلور پہ اس سائٹ پہ نہیں کام کرتا ہے نا کیمپس کے اندر جو دوسرا سائیڈ ہے ہم کیمپس کے اندر ہے تو اس لئے ذرا آپ آگے اسلامباد ہم تو اسلامباد میں پچھلے دو ہفتے سے تین ہفتے سے آلماسٹ پیسی کا وزٹ آج ختم ہو گیا اچھا وہ ایک سٹوڈنٹ نا جس کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے پریزنٹ کرنا ہے سید علی عباس نام تھا سید علی عباس ہیلز سر اسد عباس ہوگا اچھا دوسرا یہ نا کہ میں آپ لوگوں کو آپ کی اٹینڈنس دکھا دوں ذرا بھی تو آپ کو یہ پچھلے لا ایک دو تین چار لاسٹ فائف کلاسز کے میں اٹینڈنس شیئر کر رہا ہوں تو وہ بھر ذرا دیکھ لیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جی لے لیں میں پہلے سکرین کی اوپر دکھا دوں نیو شیئر اور یہ جی یہ ایکسیل شیٹ نظر آ رہی ہیں یہ لاسٹ فور کلاسز کے اٹینڈنس ہیں اچھا ہمارے پاس ویسے دن بھی توڑے ٹوینٹی سکس سے پروبابلی آپ لوگ کا فائنل سٹارٹ ہوگا نا تو ہمارے پاس ایک تو یہ چار دن ہیں سنڈے تک تو اس میں ہمارے ڈیلی کلاس ہوا کرے گی ٹھیک ہے آج تو ویسے بھی ہم نے ڈیوڑ گھنٹہ ہوتا ہے نا تو تین سیشن لینے آدھے ادھے گھنٹے کی اور دوسری بات یہ نا کہ یہ اٹھارہ تک ہم نے کلاسز لینے کیونکہ اگلے میں پھر وہ عید ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اسی ویک میں نا ہم اس کو ختم کر لے نہ ہوا تو پھر ٹوینٹی وان کو ای سٹنگ اید ہے تو پھر سیٹرڈ ہے سنڈے پھر ہم نے اگلے پھر کلاسز لینے ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا بھائی اچھا اب ایک آدھ نے مجھے محسس کیا کہ آپ نے پریزنٹیشن دیا آپ نے تو پڑھایا نہیں ہے یہ عجیب سا کوئشن اللہ کے بندے جب میں وہ دے رہا تھا میں کہہتا ہے اس میں جو چیز میتیمیٹک سے انوالوے لائن انٹیگرل وہ ہم پڑھ چکے کہ نہیں اس کے اپلیکیشن ہے وہ ایک ڈن فائنڈ کرنا ہے اس میں جو فارمولی کلکولیشن انوالوے وہ ہم پڑھ چکے جسٹا آپ لوگوں نے اس کو پر وہ قویشن کرنے تھے اور ایک بندے کو میں نے ٹاپک سمجھانے کیلئے کہا تھا تو سب سے پہلے وہ کرے گا اگلے کو پھر خود ہی سمجھا جائے گا اور اس میں ایسے کوئی ٹف چیز ہے نہیں یہاں لڑی میں ان لاسٹ لیکچر میں ڈسکس بھی کیا تھا یہ ایسے ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے بارال اب یہ اٹینڈن سامنے نظر آ رہی ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گا اس سے آپ لوگوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں نے کتنی کلاسز کون ریگولر ہے کون نہیں ہے اس طرح ایک سیل شیٹ بنیں گی لیٹ سبوز میں اس میں کوئی نام سرچ کرتا محمد زائد تو مجھے ٹوٹل کاؤنٹ کر کے نکالے گا کہ اس نے اس کا نام کتنی دفعہ کر رہا ہے نا تو وہ ان کلاسز میں اس کے اٹینڈنس ہو جائے گی تو اس سے پھر آپ کو جو ہے نا وہ جو نے زیادہ لی ہے میں نے اب کہتا کہ کلاسز جو لے گا اس کو ایج ملے گا اب آتے ہیں جی دوبارہ کورس کی طرف مارے پاس ٹائم کی ذرا شورٹ ایج ہے تو ہم نے کورس کسی طریقے سے پہنچانا ہے ویسے ہمارے تین مین ٹاپکس رہتے ہیں گرینز تیورم ہے جو آج پڑھیں گے ایک ڈائیورجنس اسی کے اندر ہی آ جاتا ہے اور پھر آگے جا کے نا سٹاکس تیورم ہے اور ڈائیورجنس تیورم ان سپیس پھر وہ یہ تین چار ٹاپکس اور سرفس انٹیگرال ہے تو چار ٹاپکس ہمارے رہتے ہیں ہم نے چار کلاسز لینی ہے تو پھر بتا دو ہمارے اگلے سنڈے تک یہ کنزگیٹیو کلاسز چلتی رہیں گی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائمنگ میں بتایا کروں گا سنڈے کو میرے کوشش ہے کہ ہمارا حال میں وہ کرے یہ کورس میں نے چونکہ لاسٹ سیشن میں بھی پڑھایا تھا تو اس کے جو ریکارڈڈ لیکچر ہے نا وہ بھی میں آپ کے ساتھ ہم تو یہ بھی لیں گے اس میں بھی پڑھیں گے اور اس میں ریکارڈڈ لیکچر ہے وہ میں نے پیج کے اوپر کچھ پیویسٹنز اور یہ سولف کیا تو وہ بھی میں شیئر کروں گا لنک آپ کے ساتھ تو دیکھ لیں جس سے پھر آپ کو ایزی لگے ہیں اب آتے جی ٹاپک کی طرف آج ہم نے یہ پڑھا تھا یہ آپ لوگ کو اس ایمنٹ ٹری میں نے آپ لوگ کو یہ دیا تھا کہ یہ جو ٹاپک ہے کہ جو آپ کے پاس پارٹیکل آپ کے پاس اے پوائنٹ سے بی تک جاتے نا تو آپ کے پاس اگر آپ کوئی بھی پاتھ فالو کریں اے پاتھ ہو یا بی پاتھ ہو جب تک یہ دونوں پوائنٹ سیم ہیں یہاں آپ ایسے آئیں یہاں ایسے سٹریٹ آئے تو یہ انڈیپنڈن او فیلٹ جو وارکڈان اس پاتھ پہ ہوگا وہ اسی کی اوپر بھی ہوگا ٹھیک ہے پوٹینشل فنکشن کیا ہوتا ہے اور کنزرویٹیو فیل یہ دو ٹاپک جسٹس یہ بک میں دکھایا تھے کہ اس کو آپ ایک بندے کو میں نے کہا تھا آئی تنگ آسد عباس کو کہ اس نے یہ ان ٹاپکس کی ڈیٹیل آپ کو بتانی اور پھر ایسی کی اوپر جو پارٹیکلر قویشن سے ایکسرسائز کے وہ یہ تین میں میں نے آپ لوگ کو ڈسکس یہ بتائی تھی ڈیفرنڈ جو تھی اس ٹائم ان لائن تو ان کو میں نے ڈیفرنڈ ٹاپکس دیتے بھائی جانی ہر حال میں پریزنڈ کرنا اور ہم نے اسی میں ہمارے کتنے ہوئے ہیں سر ایک ہو گیا ہے ایک ہو گئے سر ایک ہو گیا ہے.'رalies anyone total T Gohz 3 receivers کے بعد میٹرم کے بعد بھائی سمیسٹر میں ٹوٹل تین قویزز لینے ہم نے دو ہو گئے ایک رہ گیا اس طرح کہہ رہا ہوں ایسی میں ہی ہوگا جو یہ آپ کا اسائیمنٹ بھی ہوگا تو پھر میں یہ کروں گا کہ یہ جو پرٹیکلر ٹاپک ہے نا یہ پھر میں اگزیم کے ٹاپک سے نکال لوں گا ٹھیک ہے اس میں دیکھیں اسائیمنٹ بھی ہو گئی اور اسائیمنٹ تو یہ چپٹر مطلب آپ لوگوں نے ایک تو پریزنٹ کرنا ہے ایک اس میں اسائیمنٹ مطلب ہے وہ جو بھی لیٹس کسی کا یہ کوئیشن آیا تو اس نے یہ سالو کرنا ہے اور سالو کر کے اسے پریزنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو لوگ اس کلاس میں نہیں تھے وہ پریزنٹیشن دینا چاہ رہے تو وہ کوئی بھی آپ جو ہم نے گیارہ بارہ بندوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا تھا وہ اپنے ساتھ ایک ایک بندہ ملا سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے جسٹ ایک کوئیشن سمجھانے بھائی کیسے سالو ہو رہی ہے بس یہ میں نے دیکھنا ہے اور پھر یہ ہم پھر اگزیم سے وہ کر لیں گے ہٹھا دیں گے پھر آپ کے پاس اس کے علاوہ جو ٹاپک سے وہ ہوں گے پھر یہ علی نجم نے شاید پوچھا تھا کہ یہ تو پڑھا رہے ہیں بھائی اس میں جو یہ دیکھنے لائن انٹیگرل یوز ہو رہا ہے لائن انٹیگرل کا یہ فارم ہم نے یہ چھے فارمز ہے نا کدھر گیا یہ جی یہ دیکھے اس میں ہم نے شے فارمز نکالیتے ہیں نا ورک ڈن نکالنے کیلئے کمپیک ڈیفرینشل فارم ٹھیک ہے اور یہ پھر آپ کے پاس پھر امیٹر آئیز جب آپ اسے کر لیں ٹرم آف ٹی ٹھیک ہے اور یہ اگر اس کو پھر آپ اس کے ساتھ ملا لے اس کا ہم نے فنکشن کے ساتھ کمپیر کیا تھا کہ یہ فنکشن کا کون سا کمپننٹ ہے یہ ایکشلی وہ ایکس کمپننٹ ہے ٹھیک ہے یہ وائی کمپننٹ ہوتے یہ زیڑ کمپننٹ ہوتے اور اس کو اس کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس یہ چیز بچ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں فارم میں آپ کے پاس ورک ڈن نکالنے کیلئے اس میں جو انٹیگرل انوالو ہے تینوں میں آپ کے سب فارم میں آپ کے پاس لائن انٹیگرل ایک یہ پیرامیٹرائیز فارم میں اگلی میں آپ نے پر اس کا انٹیگریشن کرنا ہے اس کو جو فنکشن کا ایکس کمپ آئی کمپننٹ ہوگا اس کا ڈیرابیٹیو لینے ویدرس پہ انٹیگریشن لینے ویدرسپیکٹ ٹو ایک جو جے کمپننٹ ہے اس کا ویدرسپیکٹ ٹو ایک اس میں ایکس کیamba لگیں گے لیمٹ سو جو لیمٹ زیروکوان مادہ پوائنٹ نہ زیروکوان والا کوما رو اور اگلا پوائنٹ تھا ون کوما فور تو یہ اس میں اس کو جب آپ انٹیگرائیٹ کریں گے تو اس میں یہ واقلی ایکس کی لائیں گے پھر اگلی میں یہ وایکلوم لگیں گے اس کا انٹیگریشن لینے کے بعد پھر وایکلوم لگیں گے ٹھیک ہے اور پھر اگلے میں اس طرح زیٹ کی بڑھ لگیں گے تو یہ آپ کے پاس جو پراؤلمس ہے نا وہ اسی چھے فارمولی جو چھے ڈیفرنٹ فارمز ہیں ورک ڈن نکال لیں کے یہ اسی کیوں پر سالو ہو رہا ہے اس لئے دیکھنا اس کو آپ انٹیگریٹ کرو گے ویڈر ایسپیکٹ ٹو ایکس تو میں ذرا اس کو مٹا دوں لیٹ سب اس کسی کہا کر یہ ٹاپک ہے اس فنکشن کو آپ انٹیگریٹ کرو گے ویڈر ایسپیکٹ ٹو ایکس اس میں یہ ایکس کی لیمٹ لگا لوگے یہ زیرو مطلب ون سی لے کر زیرو تک اس کو ایسپیکٹ ٹو آئی انٹیگریٹ کرو گے اور پھر اس میں جو درمیانی والے ہیں زیرو سے ون تک یہ لگا لو اگلے میں بھی پھر اس طرح زیرو سے ون تک تو یہ ڈیفرنٹ فارم ہے اس ورک ڈن فائنڈ کرنے کے بہرحال آج کے ٹاپک کی طرح آتے بھائی یہ سارے قویشنز دیتے ہیں آپ لوگوں کو اب مجھے یہ نہیں یاد کہ کس کو کیا دیتا ہوا لسٹ شیئر کیتے ہیں آپ کے ساتھ تو یہ ریڈی کرنا ہے آج یہ تو آج ہی ہونے نا آسد عباس آن لائن ہوگا ہے ابھی سیکنڈ سیشن جو ہوگا نا اس میں آسد عباس کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ جو ٹاپک ہے نا یہ سمجھانا ہے یہ جو ٹاپک ہے نا یہ جو ٹاپک ہے ریڈی کیا ہوئے بھائی جی سر ریڈی ہیں بس ٹھیک ہے یہ سیشن جب انڈ ہوگا نا تو سیکنڈ سیشن میں آپ نے سمجھا لینا ہے ٹھیک ہے اس میں سب نے جو کرنا ہے اس کو مس نہیں کرنا پھر یہ نہیں کہنا یہ کیسے وہ کیسے یہ بھی پریزنٹ کرے گا میں بھی جو بچی کچھ بات ہوگی وہ میں بتا دوں گا کیونکہ یہ کوئیشن جتنی میں نے آپ کو دیا یہ ان ٹاپکس ریلیٹیڈ ہے نا یہ اس ٹاپکس کے ایکسرسائز کوئیشن ہے اچھا جی آج ہم نے پڑھنا ہے کیا پڑھنا گرین پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم کیا کر رہے تھے ہم ورک ڈن فائنڈ کر رہے ایک فیلڈ کے اندر ٹھیک ہے تو ورک ڈن کیا ہو آپ کے پاس ایف ڈاٹ ڈی آر تھا ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا کمپلیکسٹی میں پڑھ رہے تھے نا کی آپ نے سب سے پہلے جو پاتھ ہے اس کو پیرمیٹرائز کرنا ہے پھر اس کے اکارڈنگ اس کے پیرمیٹر اس کو بھی پیرمیٹرائز کرنا ہے تو یہ سب آپ کے پاس ٹی کی فارم میں آجائے گا ٹی فرام اے ٹو لے کر بھی تک تو اچھا خاص ہے اس میں جو ہے نا وہ کمپلیکیشن انوال تھی اور اگر پاتھ آپ کے پاس آپ نے اس کو پیرمیٹرائز کرنا ہے تو آپ کے وہ بیک گراؤنڈ پیرمیٹریک ایکویشنز کی بڑی سٹراغ ہونی چاہیے تیورمز کہاں سے آتے تیورمز وہ یہ نا کہ ایک مشکل کام ہو رہا ہوتا ہے پھر اس کا نا کوئی سمپل وے نکال لیتے کوئی سائنٹسٹ میتے بیٹیشن تو وہ یہ کہ آپ ایک کام اگر اس طریقے سے کر رہے ہیں تو پھر اس کے لئے اور شارٹ طریقہ نکل آتا ہے جیسے یہ ٹھیک ہے تو اور وہ کیا کہ وہ پروف کر لیتے کہ بھائی یہ آپ ایسے کرتے ہو ایسے کرتے ہو تو اگر اس کو ہم ایسے کرے تو بھی اس سے ہمارے پاس جو بلپ ورکڈن ہی نکال لینا تو آپ اسی طریقے سے بھی نکال سکتے ہیں تو گرینز تیورم ہم ان پلین اور پھر ان سپیس ہی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے پلین کا مطلب کیا ہے کہ اب جو فیلڈ ہے نا فورسز ہے یا جو باڈی موو کر رہی ہے وہ ایکس وائی پلین میں ٹو ڈیمینشن کی بات ہوگی ٹھیک ہے تو ٹو ڈیمینشن کیلئے سمجھیں گے تری پی پر اسے اپلائی کریں گے اس میں یہ جس بے گراؤنڈ بتایا گیا کہ ہم نے یہ لائن انٹیگرل اس فارم میں بھی سیکھا ٹھیک ہے فلو آف ان فلو انٹیگرلی اس فارم یہ فارم بھی ہم نے سیکھا ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ جو انٹیگرل ہے وہ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ آف بات ہیں ٹھیک ہے یہ جو پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے کہ ایف اس کے بھی ریلیٹڈ ہے وہ ابھی آپ کو آسد آباز بتائے گا بھی پروف بھی کرائے گا ٹھیک ہے اس سیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے اس سیشن میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فلو یا فلکس انٹیگرل ایک روس اکلوز کرو کلوز پا تو کوئی بھی ہو ٹھیک ہے اور اس کوئی فیلڈ ہے چارج پڑا ہوئے مگنیٹک مگنیٹ پڑا ہوئے ٹھیک ہے اس کے وجہ سے فلکس نکلتا ہے ٹھیک ہے یا چارج ہے اس کے وجہ سے الیکٹرک فیلڈ ہوگی تو کسی بھی کلوز پات یا سرفیس سب سے پہلے ہم پات کی بات کریں گے پات کا مطلب یہ کہ ٹو ڈائمینشن سرفیس میں پھر ٹری ڈائمینشن ہو جاتے ٹھیک ہے تو میں نے اب کہا تو بہت چیز ہم سے ٹو ڈائمینشن کیلئے سیکھیں گے ٹری ڈائمینشن کیلئے اس میں جس تو تیسرا کمپوننٹ آ جاتے ہیں اب ایک کلوز پات ہے جو اگلے سلائیڈ میں اس کے فکر دیکھا تو یہ کلوز پات ہے یہ ریکٹنگل دیکھ رہے ٹھیک ہے کوئی اس کے اندر کوئی بھی ایسے میٹیریل یا فلوئیڈ ہے یا آپ کے پاس فلکس ہیں تو یہ فائنڈ کرنا کہ اس کلوز پات سے کتنا فلکس نکل رہے اسی ٹیکنیک کو ڈائیورجنز کہتے ہیں اس ٹیکنیک کو کیا کہتے ہیں ڈائیورجنز ٹھیک سمجھ گئے کسی بھی کلوز پات سے ٹیک ہے یا کوئی سرفیس سے آپ کے پاس کتنا فلکس نکل رہے تو ہم اگین کوئی بھی ہو آپ کے پاس ایرگولر ہم تو ہم تو سمال ڈیفرینشل لیندھ کیلئے یا آپ کے پاس ڈیفرینشل سرفیس کیلئے ہم ایک جو ہیں وہ کونٹیٹی فائنڈ کرتے اور ہم کیا کرتے ہیں انٹیگریئیڈ کرتے ہیں اگر وہ لائن ہے تو لائن انٹیگرل ہوگا اگر وہ آپ کے پاس سرفیس ہے تو ڈبل انٹیگرل ہوگا اگر وہ وولیوم ہے تو ٹھپل انٹیگرل ہوگا اب اپنی ازمشن ہم نے یہ کیا کہ یہ ڈو ڈائیمنشن میں آپ کے پاس یہ ایک پاس ہے جو ڈائیورجن سے وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے فلکس ڈینسٹی فلکس مینز کہ کتنا ڈینس ہے اور کتنے اس سے فلکس ہے نا وہ اس پرٹیکولر پاتھ سے یا ریجن سے کتنا فلکس جو ہے نا وہ نکل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹیکنیس کو ہم کیا جو ہم ٹول یوز کریں گے وہ ڈائیورجن سے اور اس کے جو ایکویشن نکلتے ہیں اس کا یہ سارا پروف ہے تو اگر آپ کے پاس یہ ہے جو آپ کے پاس الیکٹرک فیلڈ لائن ہوتے ہیں جب اسے آپ کہتے ہیں کہ کسی سرٹن ریجن سے کتنا نکل رہا ہے یہ آپ کے پاس کوئی چارج ہونا پوسٹیف چارج ہے ٹھیک ہے الیکٹرک فیلڈ لائن ریڈیلی آوٹ ہوڑتا ہے جب آپ کتنے کسی پارٹیکولر ایریا سے کتنا فلکس نکل رہا ہے یہ لائن اس ایریا سے کتنے نکل رہے ہیں اسے ہم خلقس دینسٹی پر کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ لائن پاس انگ پر یونٹ ایریا ہساں الیکٹرک فیلڈ لائن پاسنگ ٹرو میں سرٹن ایریا اسے ہم کیا کہتے ہیں ہے فلکس کہتے ہیں یہ میں فیلڈ لائن یہ لائنس یہ آپ کہتے ہیں Tapas جو کتنا نکل رہا ہے تو اسے پھر ہم فلکس کہتے ہیں اور دنسٹی تو آپ جانتے ہیں ہیں نا Century area میں مطلب کسی بھی چیز کا ماس پرните یا پر یونٹ ایریا یونٹ ایریا سے کتنے لائنس پاس ہو رہے ہیں یونٹ ایریا سے کتنے پلوہ وہ جو ان ہو رہے یا کتنے آؤٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یا ایک اور بات کے اب دیکھیں نا اب تو دیکھا ہوگا یا فوٹبال وغیرہ اس میں جب آپ اس کو ٹیوب کو فل کرتے ایر سے تو اس میں آپ ایسے جگہ سوئی لگا لے یا کوئی نا تو اس میں سے ہوا نکلے گی نا ہوا نکلے گی نا یہ اور وہ ہوا باہر کی طرح نکلے گی نا کسی بھی اس میں آپ ایسے سراخ کرے تو ہوا کے جو آپ کے پاس مولیکیول جانے ہو ایسے نکلیں گے جس کے پرشر یہ اس ایدھر وہ زیادہ ہوتے ہیں وہ صحیح آواز نکالتے ہیں یہ یہ چیز فائنڈ کرنا کہ اس سمال ایریا سے کتنی ہوا نکل رہی ہے اس کے جو ہے نا یہ اس ٹول کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائیورجنز کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اسے فائنڈ کیسے کریں گی اس کی کوئیشن کیسے نکلتی ہے تو زیادہ تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں ویسے میرا یہ تک ٹائم کم ہے تو ہم ڈاری کی کوئیشنز پہ ہی آ جاتے لیکن چلے اب چونگی کنزگیٹیو کلاسز لینے یہ چیزیں کلیر بھی کرنی ہے ٹھیک ہے گرین سیورم کو ہم نے سب سے پہلے جو آئیڈیا ہے نا اس کے آپ کے پاس ڈائیورجنز کا ہے ٹھیک ہے ڈائیورجنز آف ایکٹر فیلڈ اٹھا پوائنٹ اٹھا پوائنٹ کا مطلب یہ کہ کسی پارٹکولر پوائنٹ پہ کتنا فلکس ان ہو رہا ہے کتنا آؤٹ ہو رہا ہے ڈائیورجنز آپ کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں تو فلکس جنسٹ آف ایکٹر باز وغیرہ وغیرہ ہی تو ہوگئے لیٹس اپ اپ ٹو ڈائیمینشن کیلئے تو ہم ایک ملٹی ویریابل فنکشن کنسٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کا یہ آئی کامپننٹ ہے جس کا یہ جے کامپننٹ ہے ٹھیک ہے اس دو ویلاؤسٹی فیلڈ مالبس فیلڈ کی ویلاؤسٹی افیلیہ ویلیس کے سپیڈ سے وہ اس پوائنٹ سے جو ہے نا وہ پاس ترو ہو رہی ہے آپ فلوئیڈ یا فیلڈ ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے فلوئیڈ کے لیے بھی یہ اپلیکی بل ہے جو ہم بات کر رہے ہیں یا کسی فیلڈ کے ہم اگر بات کریں اندفلین اندفرسٹ فیلڈی راویٹیو آپ دیس آر کنٹینیو اور ان کے جو ہے نا وہ کنٹینیو اس میں کوئی بریک نہ ہو جو ایڈیا ہم کنسٹر کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے وہ ڈیفائنڈ بائی دس آر ٹھیک ہے اور ایک سمارٹ ریکٹینگل ہے جس کے آپ کے پاس کورنر اس کی سپیسیفکیشن یہ گیون ہے میں ذرا اس کو آپ دکھا دوں یہ دیکھیں یہ ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ایکس وائی تو یہاں سے یہاں تک اگر آپ موو ہو ہوتے ہیں اس پاس پہ تو کونسا کمپونٹ یری ہوتے ہیں میں ایسے بنا ہو یا آپ کے پاس ایکس ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس واہ یہ تو ادھر اگر میں اس طرح اس دیریکشن میں موو ہوں گا تو کونسا کمپونٹ یری ہر ہے ایکس ہیری ہر ہے ی کونسٹ ہے ٹھیک ہے تو رہی اپنی جگہ میں موو ہوتا ہوں وائی چینج ہو رہا ہے ایک سہے میں اور ایلان اس پاتھ میں چینج ہوتا ہوں اس میں دونوں چینج ہو رہے ہیں دونوں چینج ہو گئے بکوز ہم نے جو ریفرنس پوائنٹ لیا ہے وہ یہ والا لیا ہوئے تو اس کے وقت ریفرنس لیٹس او یہاں تک آپ پہنچتے ہیں نا تو یہ بات بنی گی نا تو ادھر آپ کے پاس ایکس بھی چینج ہوتا ہے اس ادھر آپ کے پاس وائی بھی چینج ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ رہے ہیں اگر آپ اس پوائنٹ سے ادھر اس طرح چینج کی بات کر رہے تو دیکھیں یہ ڈیل ایکس ڈیل ایکس یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن وائی چینج ہو گیا ڈیلٹا وائی میں وائی میں یہ ڈیلٹا وائی چینج آ گیا ادھر کیس ویدھ ریسپیکٹ آپ کے پاس اس پاتھ پہ آپ کے پاس ایکس میں ویریشن نہیں آرے سرپ وائی میں آرے یہاں سے یہاں کی کمپیریزن میں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو کمپیریزن ہے یہاں سے اگر اس طرح موو ہوتے تو اس میں تو آپ کے پاس ایکس میں چینج نہیں آئے گا سوری وائی میں چینج نہیں آئے گا لیکن ایکس میں کیا ہے گا چینج آئے گا تو وائی پلس ڈیلٹا وائی اپنی جگہ اور ایکس میں آپ کے پاس ڈیلٹا وائی کی ویریشن ہے بہرحال یہ اس ریفرنس پانٹ کونس ہے دس ریڈ وان ریکٹینگل فور ڈیفائننگ ڈیورجنس یا فلکس ڈینسٹی ڈیوکٹر فیوڈ اڈیو پانٹ دیس اب آپ دیکھیں کہ در ایٹ اٹویج دہ فلویٹ لیوز دہ ریکٹینگل ایک روز دہ بارٹم ایجز اپروکسیمیٹلی وہ آپ کے پاس مطلب کتنا وہ نکلے گا اس ریکٹینگولر ریجن سے آپ کے پاس کتنا فلکس نکلے گا تو وہ آپ کے پاس ایکوال ہے جو فنکشن ہے گیون ہے فلکس کی اُس کا ڈاوٹ پروڈکٹ مائنس جے کیا چیز ہے سائے نیگٹیو ڈیریکشن ہے نیگٹیو ڈیریکشن کیا مطلب ہو گیا ڈیلٹا ایکس پوزیٹیو ہے نا ڈیس سر ٹھیک ہے ڈیلٹا ایکس آپ کے پاس پوزیٹیو یہ پوزیٹیو ایکس اور پوزیٹیو ایکس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ڈیلٹا ایکسیا ہے جے کیونکہ وان چلی اسے ڈسکس کرتے کہ یہ بات اب میرے ذہنے اس پہ اسے ڈسکس کرتے سب سے پہلے جو آپ کے پاس لائن انٹیگرل ہم لے رہے تھے تو ہم کیا کر رہے تھے ایف ڈاٹ ڈی آر لے رہے تھے نا اب آپ کے پاس آپ نے یہ کام کتنی دفعہ کرنا ہے اس جو کلوس پاتھ ہے اس کے کتنی لائن لینس ہے کتنی لینس ہے اس کے ایک دو چار اور چار چار دفعہ ہم نے مطلب ٹاپ لائن ہے بوٹم ہے رائٹ ہے اور لیفٹ ہے تو ہم نے یہ بسکلی لائن یہ نا تو ہم نے لائن انٹیگریٹ کرنا ہے کس کا اس فنکشن کا اور اس کا جو کامپوننٹ ڈی آر بن رہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس لیٹس سبوز یہ جو آپ کے پاس یہ والا ٹاپ ہے ٹھیک ہے یہ نیچے بوٹم ہو جائے گا یہ ویسے لکھا ہوا بھی ہے ٹاپ بوٹم میں ذرا صاف صاف لکھ ٹو ماؤس بھی ہیل رہا ہے یہ آپ کے پاس ٹاپ ہے یہ بوٹم ہے دس اس رائٹ اور دس اس لیفٹ ٹھیک ہے مجھے جسٹ اگر ہمیں انٹیگریل میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ایف ڈاٹ ڈی آر ہوتا ہے نا تو یہ ڈی آر اس کیس میں کیا ہے آپ کے پاس اس والے کیس میں مطلب یہ جو لینٹ ہے اس کی لینٹ میں کتنی ویریشن آئی ہے ڈیلٹا ایکس کے ویری گوڈ اور اس کا یونٹ ویکٹر کیا ہوگا یہ آپ کے پاس ایکس تھا یہ وای تھا نا یہ ایکس ہیں یہ کیا ہے یہ وای ہے تو اس کے ساتھ جے کیوں لکھا ہوا ہے نہیں یہ ٹاپ کی بات ہو رہی ہے نا سوری سوری یہ ٹاپ ہے نا یہ ٹاپ والی لائن کیسے ہمیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا یہ ٹاپ لائن ہے نا تو ٹاپ لائن آپ کے پاس یہ ہو جائے گا نا اس میں بھی ٹاپ لائن میں بھی ویریشن آپ کے پاس ڈیلٹا ایکس ٹوٹل یہاں سے یہاں تک یہ جو ویریشن ہے اتنی لینٹ کے جو ڈیلٹا ایکس ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک یہ لینٹ چونکہ ریکٹینگل ہے نا تو یہ لینٹ ایکول ہوگا اس کے یہ جو ویریشن ہے وہ ڈیلٹا ایکس ہے تو وہ تو یہ ہو جائے گا اس کا جو یونٹ ویکٹر ہے وہ ڈیلٹا یہ جے کیوں ہے مجھے کون بتائے گا یہ وائی کی طرح ہاں یہ وائی ہے کیونکہ یہ ڈیلٹا وائی وائی پلس ڈیلٹا وائی نا تو یہ یہ اوپر والے تو آپ کے پاس اس کا جو یونٹ ویکٹر بنتے ہیں وہ جے اور اس کا کیا بنتے ہیں وہ آئی ٹھیک ہے تو بہرحال یہ ایف آف ایکس ڈیلٹا وائی اور ڈیلٹا ایکس کے ساتھ یہ جے بطلب ہوگا یہ ڈیلٹا ایکس اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس جے ڈاوٹ جے کیا ہو جائے گا آپ کے پاس آپ کے پاس ڈیلٹا ہواavی ناتوودaltung اس کے ساتھ بھی ایکس پورا فنکشن ہیں ٹھیک ہے اس میں وائی ویریشنہ ایک سیم ہے تو وائی کی ویریشن آپ کے پاس اس کا مش��utz معدق یہ کی وائی کا وہ کومپیننٹ موجود ہے یے اینکہ магو سن کب بوجود ہے جس میں آپ کے پاس بابر ای نے مالب ایجس کا بپا کمک شنکی آپ کے پاس تین کمپونٹ ہوتے ہیں نا کہ در دکھائوں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے نا آپ کے پاس میں کدھر یہ لکھا ہوئے ہیں یہ آپ کے پاس اسکا ایکس کمپونٹ ہوتا ہے کے آپ کے پاس وای کمپونٹ ہوتا ہے نا یہ بات سمجھ رہے ہیں تو اب اس میں اس کیس میں یہ والے یہ IKEA کونس جرم کے اور اس کا آئی کا کمپونٹ ہے جی ڈائی کس کی پھnaire ہوتا ہے اio کس کی کو ہوتا ہے پھر تو اس کا یو سمپل جے رہ جائے گا جے کیا ہو جائے گا وہ ون اور وہ این بنتا ہے ایم این اور پی تا نا تو یہ آپ کے پاس کیا بنے گا ایم بنے گا بہرحال یہ ایک سمجھا رہا ہو اگلی تین سیم ہی ہے اس طرح تو وہ جے ڈاوٹ جے ہو جائے گا آپ کے پاس وہ ون ایکول ہو جائے گا یہ ڈیلٹا ایکس اپنی جگہ اور فنکشن یہ چونکہ وہ این ہے نا آپ کو میں نے بتایا کہ فنکشن اس طرح ہوتا ہے نا اس ایکول ایم آئی پلس این جے پلس اگر تری ڈیمینشن ہے تو پھر پی کے ہوتا ہے اب جو ہم نے ٹو ٹو ڈیمینشن کنسٹر کر رہے ہیں پلین میں ہے تو آپ کے پاس یہ ایم اور این کی بات ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں ایک کیلے یہ پوزیٹیو این آگے اگلی کیس میں یہ نیگٹیو سائن کس وجہ سے آ رہا ہے یہ اگر بوٹم کی بات کریں یہ اس والی لائن کی بات کریں بیکاوز اب آپ کے پاس جا اس کا جو وہ نم puesto merge ڈای او مائنس جے ہو جائے گا اس کے فجر کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا مائن اس سے مشکل ہوадц Detroit کی بات کریں اس میں روچیشن کی فیلال بات نہیں کر رہے یا ہاں سے یہاں ویری اور اگر اس کی ڈریکشن عم ایسے کریں تو تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا مائنس جے ہو جائے گا تو بارہحال اس میں جسیم نیگٹیو سائن کی وجہ سے آپ کے پاس یہاں وہ ہو جائے گا باقی این ایک اپنی جگہ تیسی اس طرح رائٹ سائٹ کیلئے آپ کے پاس ڈیلٹا وائز کی ویرییشن ہے اور اس کا یونٹ ویکٹر آئی بن رہے ہیں آئی ڈاٹ آئی آپ کے پاس وہ ون ہو جائے گا اور آئی کمپننٹ اس کا ایم ایکس پلس ڈیلٹا ایکس ہو جائے گا بارال یہ جسٹس پروف کی طرف ہم آ رہے ہیں نا میں آپ کو ایک بات بتا دو ذرا یہ کہانی کمپلیکیٹڈ ہو گئی کہ جو ڈیورجنس ہے ایکچلی ڈیلٹا آپریٹر یاد ہے آپ کو کیا تھا ڈیل بائی ڈیل ایکس آئی پھر پلس ڈیل بائی ڈیل وائی پھر پلس ڈیل بائی ڈیل وائی اور اس کے ساتھ کیا تھا کیا تھا اس ڈیل آپریٹر کا جب ہم کیا لیتے ہیں ڈاٹ پروڈکٹ لیتے ہیں کسی بھی ویکٹر فیلڈ کے ساتھ تو دیکھیں یہ ڈیل ویکٹر فیلڈ کو اگر ہم سیمپلی فائی کر کے لیے کے نا یہ ڈیلٹا کا آپ کے پاس یہ دیکھیں آئی جے کے یہ جو فیلڈ ہے نا ویکٹر فیلڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی یہ اس فرم میں ہوتا ہے نا میں اگر ایف لگ دوں ایف کیا ہوتا ہے ایم آئی پلس این جے پلس پی کے یہ ہوتا ہے نا ڈیل آپریٹر کا ڈاٹ پروڈکٹ ہے اس ویکٹر فیلڈ کے ساتھ ایسا ہے ڈیورجنس کیا ڈیورجنس آپ کے پاس اس ڈیل آپریٹر کا ڈاٹ پروڈکٹ ہے اس فیلڈ کے ساتھ یہ میں آپ کو شورٹ وے بتا رہا ہوں ڈیورجنس فائنڈ کرنی کے لیے یہ جو جو فارمولا ڈیرائیو ہوا ہو ہے یہ جو فارمولا ڈیرائیو ہوا ہے وہاں اس کی جو لمبے چوڑہ پروف ہے بہرحال یہ ڈیورجنس کے ڈیل آپریٹر کا ڈاٹ پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ اپ ڈاٹ پروڈکٹ میں کیا ہوتا ہے آئی کمپوننٹ کا ڈاٹ پروڈکٹ ہم لیتے میں لائن کیشن اس کا ایس کے ساتھ ڈاٹ پروڈکٹ ہوگا جے کا جے کے ساتھ ہوگا کھے کا کھے کے ساتھ ہوگا اب اس میں تیسرا اس لے نہیں نظر آ رہا کیونکہ ہم کانسیڈر ہی اس میں پلین میں کر رہے ہیں ایک سوائی کانسیڈر کر رہا ہے اگر زیڈ ہوگا تو پھر یہ تیسرا ہوگا تو جب آپ ان دونوں کا ڈورٹ پروڈکٹ لیں گے آئی ڈوٹ آئی کیا آئے گا ون ہوگا نا آئی ڈوٹ آئی کیا ہوگا ون ہوگا اور یہ پارشل ڈیراویٹو ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس یہ ملٹیپلائے ہوگا ایم کے ساتھ پھر جے ڈوٹ جے کیا ہو جائے گا ون ہو جائے گا اور یہ جو پارشل ڈیراویٹو آپ وائی ہے ویڈ رسپیکٹ ٹو آئے اس کا ڈور اس کا ملٹیپلیکیشن ہوگی این کے ساتھ تو یہ جو ڈائیورجنس ایف کسی بھی ویکٹر فیلڈ کا یا آپ کے پاس فلکس ڈینسٹی گی ون ہو تو ایٹا پوائنٹ ایف ڈائیورجنس اس کی کس کی کو لوگی آپ نے کیا کرنا یہ فارمولا میں یہ بتا رہا ہے کہ اس فیلڈ کا آپ نے پارشل ڈیراویٹو لینے ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس اور اس کا پارشل ڈیراویٹو لینے اس ویڈ رسپیکٹ ٹو آئے ان کو سم کرنا ہے وہ ہمیں ڈائیورجنس بتائے گا ڈائیورجنس کی انفارمیشن دیتا ہے کہ کسی پارٹیکولر پوائنٹ پہ آپ کے پاس فلکس باہر کی طرف نکل رہے ہیں یا فلکس ان ہو رہا ہے اگر ہمارے پاس ڈیورجنس کی ویلیو پوجیو آتی ہے سا باؤز ایف آتی ہے اس کا مطلب یہ کہ جس پوائنٹ ایکس وائی کی اوپر ہم اسے افزرب کر رہے ہیں تو اس پوائنٹ کے اوپر فلکس جو ہیں نا وہ آؤٹورڈ کی طرف ہے اگر ہمارے پاس نگٹو آتی ہے مائنس 3 آتی ہیں مائنس 5 آتی ہے اس کا مطلب جو ایکس وائی پوائنٹ ہے اس کی طرف اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس جو فلکس ہے وہ انورڈ رہے ہیں یہ بات سمجھ رہے ہیں اور اگر زیرو آتی ہے ویلیو ہے ہاں جی سر فلکس ہی نہیں ہے سر فلکس نہ ان ہو رہے ہیں نہ آؤٹ ہو رہے ہیں یا اگر ہے بھی تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا کینسل کر رہا ہوگا آؤٹ ورڈ اور ان ورڈ جو ہے نا وہ زیرے جس طرح اس کیس میں اگر ہم نہ ڈائیورجنس اگر کوئی بھی کلوز ریجن ہم لے اور اس کے اندر جو ہے نا ہم کیا لے میگنٹ اس کے اندر رکھے ٹھیک ہے تو میگنٹ کا میگنٹ کا ہمیں پتہ ہے کہ اس سے جو فیلڈ نکلتے ہو نور سے نکلتی اور ساؤت کی طرف آتی ہے ایسے نا اب ڈائیورجنس آپ کو ان فلو یا آؤٹ فلو نکال کے دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جدھر بھی میگنٹ ہوتا ہے اس کا نورت فول بھی ہوتا ہے ساؤت اس کو بیشک ہزار ٹکڑ میں تقسیم کر لے لیکن اس چھوٹے سے ٹکڑے کبھے ایک نورت پول ہوتے اور ایک ساؤت پول ہوتے ہیں تو اگر آپ ڈائیورجنس ہوئے نا وہ اس میں فائنڈ کرتے ہیں کہ میگنٹک فیلڈ کیا جو ہے جو ہے ڈیو ٹو میگنٹک فیلڈ آپ کے پاس کسی بھی کلوز سرفیس سے کتنا فلکس باہر نکل رہی ہے ان ہو رہے تو وہ ٹوٹل ایکول ٹو کیا ہوگا وہ زیرو ہوگا کیونکہ اس کیس میں آپ باہر کی طرف جو ہے نا وہ فلکس نکلتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سیشن ذرا انڈ ہونے لگے تو آپ کے پاس میں ذرا اس کو ایک اس کے اوپر پرابلم کرتے کیا آپ ذرا ہی سامجھے دیکھا ہمیں یہ فیلڈ کیون ہے کدھر گیا ہم یہ یہ فیلڈ کیون ہے فیلڈ کیون ہے کی نہیں ہے آپ کو کیا پوچھا جا رہا ہے ڈائیورجنس فائنڈ کر دے ڈائیورجنس ہم نے پچھلی سلایڈ میں دیکھا کہ آپ کے پاس اس یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اس کا جو آئی اپنی اٹینڈنس لگانا جلدی شروع کر دے اور اس میں کہاں ہی نہ لیکے جس پریزنٹ سر لکھا کریں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو آئی کامپننٹ ہے اس کا پارشل ڈیرائیویٹیو لینے وید ریسپیکٹ ٹو ایکس اس کا جو جے کامپننٹ ہے مطلب یہ جو انہیں بیسکلی انہیں اور یہ ایم ہیں تو ان کا پارشل ڈیرائیویٹیو لینے وید ریسپیکٹ ٹو آئی اور ان کو کیا کرنے سم آپ کرنے ٹھیک ہے ہمیں پوچھا گیا کہ آپ کس پوائنٹ کے اوپر نا فائنڈ کر لے تو پانٹ نہیں کیون ہے تو یہ ویریابل کی فارم میں آئے گا تو اس کا میں جارہ مٹا دوں دوبارہ بتا دوں اس کا پارشل ڈیرائیویٹیو وید ریسپیکٹ ٹو ایکس لیں گے اس کا ویزا کانسٹنٹ بیہیو کرے گا نا پارشل ڈیرائیویٹیو تو ہم میٹ سے پہلے سیکھ چکے اس کا آپ پارشل ڈیرائیویٹیو لوگے اس کا کیا آئے گا آپ کے پاس اس کا وید ریسپیکٹ ٹو وای لینے تو اس کا ایکس آئے گا وی ون اور ایکس اپنی جگہ is a constant وای سکوئر کا کیا ہو جائے گا وہ مائنس ٹو وای ٹھیک ہے اس کو ایٹ کر لے آپ کے پاس یہ آجاے گا اب آپ کہیں گے تو ویریابل کی فارم میں تو آپ کو بیون ہوگا نا کہ آپ اس پوائنٹ کی اوپر فنکشن کی ویلیو اگر آپ کے پاس ٹو کاما ٹری ہے تو اس پوائنٹ کی اوپر ڈیورجنس کی ویلیو پوائنٹ کر دیں تو اس میں ایکس وائی کی بجائے ہم ٹو اور ٹری پوٹ کریں گے تو کیا آئے گا لیٹ سپوز ٹو اور ٹری پوٹ کریں گے تو سیکس مائنس ٹھیکس مائنس ٹھیکس ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس والے پوائنٹ کی اوپر نا اس فنکشن کی لئے جو بھی مطلب یہ فنکشن تو ڈیفرنٹ یہ اس طرح کچھ بنے گا نا یہ فنکشن اس کے ہر پوائنٹ کی اوپر ڈیفرنٹ انٹینسٹی ڈیفرنٹ ڈیریکشن تو یہ والے جو پارٹیکولر پوائنٹ ہے ٹو کاما ٹری اس پوائنٹ کی اوپر فلیکس نہ ان ہو رہے نہ آؤٹ ہو رہے سمجھ رہے یا وہ ایک دوسری کا جو ایفیکٹ ہے وہ کینسل آؤٹ کر رہے ہیں اگر کوئی اور پوائنٹ ہم اس میں ٹری کاما ٹو پوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو تری تریزر نائن ہو جائے گا اور ٹو 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 اس کا مطلب یہ جو ٹری کاما ٹو پوائنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے نا فلیکس کیا ہو رہے ہیں وہ آؤٹ ورڈ باہر کی طرف جا رہے ہیں اس لئے یہ دیکھیں یہ دو فگر آپ کو یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اگر ڈائیورجنس ایکس نورڈ یہ گریٹر دین زیرو ہے ملہ پوزیٹیو ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر فلیکس آؤٹ ورڈ ڈائریکشن ہوگا اگر وہ نیگٹیو ہے لیس دین زیرو ہے تو اس کا مطلب وہ انورڈ ڈائریکشن اس پوائنٹ کی طرف فلیکس آئے گا کلیر ہو گئی یہ بات ڈائیورجنس پانڈ کر سکو گے جی کچھ پوچھا ڈائیورجنس کیا ہے ہمیں انورڈ یا آؤٹ ورڈ فلیکس کی انفارمیشن دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کیسے فائنٹ کرنے ہم نے جو بھی گیون فنکشن ہوگا اس کا پارشل ڈیراویٹیو لین ہے اس میں جو ایم کامپوننٹ ہے وید ریسپیکٹو ایکس اور اس میں جو این ہے اس کا وید ریسپیکٹو آئی دونوں کو سم کرنے جو پوائنٹ گیون ہوگا اس میں پوٹ کریں گے ٹھیک ہوگیا اب یہ سیشن مینڈ کرنے لگا اس لنگ کو جلدی دوبارہ جوائن کرتے اور اسد عباسو پریزنٹیشن کرے کا انڈی